اگر ہمارچل کی راجنیتی میں کہا جائے کہ ویر بھدو سنگھ کا مطلب کانگریس اور کانگریس کا مطلب ویر بھدو سنگھ تو اس میں کہیں کوئی عتیشیوکتی نہیں ہوگی اور یہ ویر بھدو سنگھ کا رتبہ ہی ہے کہ چھے بار وہ پردیش کے مکہ منتری رہ چکے ہیں اور اس بار ساتھویں بار پھر ان کو کانگریس نے میدان میں اتارا ہے آج چناؤ مرچ میں ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی ویر بھدو سنگھی ہے انہیں جو پردیش کی جنتہ ہے پیار سے راجہ صاحب کے نام سے جانتی ہے ہم ان سے باتچیت کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں راجہ ویر بھدو سنگھ کے راجنیتک کریر پر ویر بھدر ہمارچل کے ہیڈی ویٹ نیتا ہے اور ہمارچل کانگریس میں ان سے بڑا نام کوئی بھی نہیں تیراسی سال کے ویر بھدر نہرو کے زمانے سے راجنیتی میں ایکٹیو ہیں اور چھے بار ہمارچل کے مکہ منتری رہ چکے ہیں ساتمی بار بھی دیو بھومی پر راج کرنے کے لیے کانگریس نے ان پر ہی داؤں لگایا ہے لیکن اس بار ان کی راہ آسان نہیں ہے انٹی انکمبینسی ہمارچل میں سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کے علاوہ ویر بھدر کو خود پر لگے کرپشن کے آروفوں سے بھی پار پانا ہے ان پر آئے سے ادھک سمپتی کا کیس چل رہا ہے اور سی بی آئی اور ای ڈی جانچ کر رہی ہیں سن 1962 میں ویر بھدر سنگھ پہلی بار لوگ صبح کے لیے چونے گئے 1983 میں وہ پہلی بار مکھے منتری بنے انہیں راج کے ساتھ ساتھ کیندر کا بھی انوپب ہے کانگریس کی کئی سرکاروں میں وہ کیندرے منتری بھی رہی 27 سال سے ہمارچل کی راجنیتی ویر بھدر بنام دھومل کے اردگرد کھوم رہی ہے اس بار بھی ویر بھدر کا سیدھا مقابلہ بی جی بی کے پریم کمار دھومل سے ہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارچل میں دھومل کی دھمک رہے گی یا پھر سارے سمیرکرانوں کو ٹھینگا دکھا کریں ویر بھدر ہمارچل ویر بنیں گے تو آئیے راجہ صاحب سے باتچیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں راجہ صاحب آپ کا گھوشنا پتر جاری ہو گیا ہے پچھلے گھوشنا پتر میں جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے ہوئے ہیں وہ سب پھولے ہوئے ہیں اور جو نیا گھوشنا پتر ہے وہ ایک بہت مہترپون دستابیز ہے اور یہ ہماری انٹینشن ہے کہ اس کو بھی پوری طرح سے داغو کیا جائے موڈی صاحب لگاتا ریلی کر رہے ہیں آج کل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں کانگرس نے پردیش کا حال بگاڑ کر رکھ دیا ہے ایک دیش کے پتہان منتری سے اس قسم کی بات کریں وہ اچھا نہیں لگتا ان کو بھری باتی معلوم ہے کہ پچھلے پانچ سال میں ہمارے راجے کی کیا کیا افرادیا ہے جس کے سارے دستابیز بھارت سرکار کے ویبین منترانوں میں موجود ہیں اور جو بھی ہم نے کام اٹھایا ہے اس کو پورا کیا ہے راجے صاحب یہ بتائیے کہ منیفیسٹو جو ہے آپ کا گھوشنا پدر اس میں کیا کیا باتیں جو ہیں پرمکتہ سے اس پار رکھی گئی ہیں جو آپ یہ جنتہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے گا اگر پانچ سال میں آگے آپ کو پھر جنتہ موقع دیتی ہے اگر مگر کا سوال ہی نہیں ہے نشید روپ سے ہم جیتیں گے راجے صاحب جو آروپ لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ اور آئیس سے ادھک سمپتی کا ماملہ جو ہے چل رہا ہے بیجے پی یہ بھی کہتی ہے کہ سی ایم بیل پہ ہیں آدھکاری جیل میں ہیں پردیش سیل پر ہے اس طرح کی باتیں جو ویرودی کر رہے ہیں ان کو لے کر کوئی جواب ہے آپ کا یہ بات مہدی کی ایک حد ہے یہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے کوئی کانون کو نہیں توڑا میرے پاس جو بھی سمپتی ہے وہ پیترک سمپتی ہے جو آج سے نہیں ہے وہ سو ساس پیڑے سے ہے اور اس کے دوا کچھ نہیں موڈی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویر بھدیر جی پر بھشترچار کا کیس چل رہا ہے اور جو مینی فیسٹو ہے جو گھوشن پتر ہے اس میں زیرو ٹولرنس کی بات ہو رہی ہے بھشترچار کو لے کر کرو تو ثابت کریں نا اگر میں نے بھشترچار کیا ہے اس کو ثابت کریں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے مجھے ایک رانیتی کی نشانہ بنائے آگیا ہے وہ سمجھتے کہ مجھر کی رانیتی میں کانگریس میں سب سے سرسکت ہوں اگر وہ مجھے ہٹا دیا جائے یا مجھے بدنام کیا جائے مجھے گرائے جائے ان کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے یہ ایک سوچی سمجھی ساجیش ہے اینکام ٹیسٹ کا کیس میرے خلاف ہے اسی بات کو لے کر ای جی کا کیس ہے اسی کو لے کر سی بیائی کا کیس ہے تین تین کیسیز ایک ہی چیز کو لے کر چلائے جا رہے ہیں وہ سامجھ سے ہے کہ میرا مانوبر گرے گا وہ ہمارے سامنے جھوک جائیں گے وی بلسنگ وہ شہر نہیں ہے میں سامنے جائے گا راج صاحب لگاتار یہ کہہ رہی تھی کہ بارات ہے لیکن دولہ کان ہے اب جب دھومل صاحب کا نام اناس ہو گیا تو وہ کہنے دولہ آ گیا ہے اب کانگریس جو ہے وہ اپنی باراتی آ رکھے ان کو کچھ جواب دینا چاہیں گے ان کو پچھ کہنا چاہیں گے ہمارے پاس دولہ بھی ہے اور بارات بھی ہے اور دھومل صاحب جو ہے میں کسی بیکتی بشیج کی اپرٹی پرنی نہیں کہنا چاہتا ہے وہ ہمارے پرانے مہتر ہیں ہم نے ساتھ مل کر کام کیا ہے اچھی ہے وہ آگے ہیں اور مجھے ہم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ مہتر کہہ رہے ہیں ان کو آروپ پرتیاروب لگتے رہتے ہیں وہ آپ پر آروپ لگاتے ہیں آپ ان پر آروپ لگاتے ہیں دھومل صاحب لگاتا راجہ صاحب 60 پلس کی بات کر رہے ہیں اس بار ایسے میں مشن ریپیٹ کانگریس کا کیسے ہوگا وہ ایسے بھی ہمارچل کا اتحاس رہا ہے پانچ پانچ سال کا کھیل ہوتا ہے تو ایسے میں مشن ریپیٹ کانگریس کا کیسے ہوگا تو اس کی تیاری کس طرح سے کانگریس نے کر کے رکھتے ہیں ہم ایسے تیار ہے انتظار کے لیے کناہ ہونے دیجئے نزیدار آنے دیجئے آپ کو خود مانم ہو جائے گا کہ we will not only win we will give absolute majority and we form a government آپ بی جے پی پر پریوار بات کا آروپ لگاتے ہیں اب بی جے پی یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لیں آپ نے وکرمہ دیتے کو ٹکٹ دلوا دیا ہے میں نے کبھی پریوارا ایکٹیو پولٹکس میں آپ خود ہیں تو اگر بی جے پی کی یہ پرمپرا رہی ہے تو کانگریس بھی تو وہی کر رہی ہے نا نہیں نہیں but question is یہ ہے یہ اگر کوئی آدمی قابل ہو پاٹی میں سیوہ کی ہو جیسے انگلال شاکر ہے یہ کم اپ آن از اون تو در کرکٹ نہیں پر ایسے تو بہت یوبا ہے نا راجہ صاحب جو بہت eligible ہوں گے لیکن ان کے باس کوئی گوڑ فادر نہیں ہوگا آپ جیسا فادر نہیں ہوگا دھومل صاحب جیسا فادر نہیں ہوگا تو ایسے میں وہ وانچیت رہ جاتا راجہ صاحب اس پار ایک بہت ہی گھنونہ کانڈ ہوا ہی مانچل میں گڑیا پرکرن ہوا اس کو لے کر بی جے پی سیدھے سیدھے آپ کو ذیمہ دار بتا رہی ہے کانگریس کو ذیمہ دار بتا رہی ہے اس پر کچھ کہیں گے آپ بلکل آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی چیپ پبلیسٹی کیلئے کر رہی ہے یہ بلکل باکہ یہ ہے ہی مانچل پردیس جو ہے سارے دیس کے اندر سب سے شانتی اور law in order آئی جیسا آدھیکاری جیل میں ہے راجہ صاحب وہ تو آدھیک بات ہے نا وہ آئی جی تھا وہ انویسٹیگیشن ٹیم میں تھا اور ان کے خلاف یہ اللیگیشن ہے کہ جب جو جو دوک تھے ان کے انٹیلوگیشن ہوا تھا one person died during the انٹیلوگیشن اس انٹیلیڈیفنیٹر اور اگر کسی نے گلتی کی ہے ان کو صدر ملنے چاہیے جب یہ ہوا میں تھا سب سے پیارا آدمی جس نے کہا کہ اس معاملے کو لیا جائے پر بی جے پی کہتی ہے سی بی آئی تو ہم نے بٹھائی ہے سی بی آئی جانچ یہ تو بی جے پی کرڈٹ لے رہی ہے نہیں نہیں میں آپ کو ڈاکیومنٹ دکھا ہوں گا آپ آئیے ان کی باتوں میں کیوں آ پا رہے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ یہ محمدہ جو ہے سی بی آئی کو جانا چاہیے میں نے سویم پیدھان منٹری جی کو پتھر دکھا کہ اس معاملے کو سی بی آئی کو دیا جائے میں نے گریم منٹری جی کو ٹیلی فون کیا اس معاملے کو سی بی آئی کو دیا جائے کہ نشبک جانچ ہو کر جو بھی دوشی ہوں گے ان کو صدر ملے اس بار ہیماشل میں سارے ریکارڈز ٹوٹیں گے موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے سروے ایسے کروائے ہیں جس میں صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتہ جو ہے بی جے بی کی ساتھ اس بار کھڑی ہے ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی ہائی سپیٹ فل پاور ہوگی جس میں ہر آدمی کے من کو آنکھ رہے ہیں یا ہن کی سیڈی اتنے خوشد ہے کہ وہ ہر ہر گھر میں جائے وہ جروہ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یہ بلکل بھگواس ہے گرد بات ہے گرد بیانی ہے بیان اور بھی بہت سارے آ رہے ہیں جیسا اب عمیت شاہ یہ کہتے ہیں کہ ساٹھ سال میں کانگریس نے کیا کیا ہے وہ یہ بتائے پھر ہم سے ساڑھے تین سال کا حصہ مانگیں باق یہ ہے کہ ہم اس کے دیتے ہیں ہم اس کے دیتے ہیں یہ بہت سارے کار کے منٹرانوں کے ریکار سے ثابت ہوتا ہے پہلا جو پلانک کے مشن تھا آپ نے یہ یوگ ہے اس کے ریکار سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارچنے پردیش has made tremendous progress and جو کچھ بھی ان کو مدد ملی ہے it has been properly utilized every penny has been properly utilized that's why ہمارچنے بھلے ایک چھوٹی سٹیٹ ہے مگر جب ہمارا راچستر کے اوپر مدانکن ہوتا ہے ہمارا مدانکن جو ہے وہ چھوٹی سٹیٹوں کے ساتھ نہیں بڑی بڑی سٹیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے تو سڑکوں والا مکھے منتری کہا جاتا تھا دھومل صاحب کو اور یہ بات پردھان منتری لگاتا اور اپنی ریلیز میں کہتے ہیں کہ سڑکیں جو ہیں وہ دھومل صاحب نے دیا آپ یہ بتائیے کہ جب وکاس کی بات ہوتی ہے توریزم کی میں بات کر لیتا ہوں ہمارچنے توریزم سٹیٹ ہے لیکن کشمیر کا فال آؤٹ ہے وہ سارا کشمیر کا ٹوریز جو ہے وہ ہمارچنے میں جاتا ہے لیکن انفرسٹرکچر اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا سڑکوں کا برا حال ہے ٹرافک ایک سمسیا ہے اس کو لے کر کیا یوجنا ہے مینی فیصل یہ اپنی رائے دے رہے ہیں یا دھومل صاحب کی رائے دے رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں کسی اور کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے ٹرافک کی ایک بڑی سمسیا ہے کی نہیں ہے کہیں نہیں ہے ہمارے دلی کا capital ہے وہاں نہیں ہے اس کو لے کر یوجنا ہے سر اس کو لے کر یوجنا ہے آپ کے لئے جس محلے میں آپ رہتے ہیں دلی میں وہاں نہیں ہے ٹرافک کا پروبلم ہمارے یہاں پر ہائی ویزار بھی سرکس ٹھیک ہیں اور آج جو ہے ہر ایک ایک گاؤں جو پہلے ہم پیدل چلتے تھے ہر ایک گاؤں ہر ایک شیطر جو ہے موٹربل سرک سے جھوڑ گیا ہے گھر گھر میں بیجنی پہنچی ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ جنتہ بھی ہے ایک آت سوال یہاں سے لے لیتے ہیں آپ مکہ منتری رہے ہیں ہمارچل پردیش کے چھے دفا چھے بار اس چیز کا راج جاننا چاہتا ہوں میں اپنا کام جو ہے اونجسری کرتا ہوں میں بھگوان میں بشواس کرتا ہوں میں نیائے پریے ہوں اور میں سبھی کو ایک ندر سے دیکھتا ہوں میرے ندر میں کوئی بھید بھاو نہیں ہے میں کھیترباد میں بشواس نہیں کرتا میں جاتی بات میں بشواس نہیں کرتا BJP کہتے ہیں راجہ صاحب کہ یہ لالچ ہے ستہ کا آپ کرسی سے بغیر نہیں رہ سکتے آپ نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا آخری چناؤ ہوگا آپ پھر سے میدان میں آگئے ان کو چاہیے کوئی یگ شروع کریں جسے کہ میں جلدی ستہ سے باہر ہو جاؤں ان کے پاس بڑی تعمقیق ہے بجوان ہے حبن کرنے والے دھو گئے پوزہ پاٹ کرنے والے ہیں اس سے پہتے کریں کہ ویر بھدو سنگھ کو ستہ سے بھار کرو اگر نہیں ہوتا ہے تو دنیا سے بھار کرو چناؤ ونچ میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا راجہ ویر بھدو سنگھ سے ہم باتچیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے فوراں حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے چناؤ ونچ میں ایک بار پھر ہم باتچیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہم آچر پردیش کی مکہ منتری راجہ ویر بھدو سنگھ ہے ایک اور آپ کے پرانے دوست ہیں راجہ صاحب سکھرام جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تانہ شاہی ختم کر کے رہیں گے اس بار میں سکھرام کی اوپر کوئی کمیٹ نہیں کرنا ہوں کہ جہاں کریکٹر دس بیٹ سب جانتے ہیں ایک آت سوال اگر کوئی اور لینا چاہے راجہ صاحب سے آپ پلیز مایک دیجئے گا کون سوال پوچھنا چاہے گا سر جو بی جے پی اور اس کے جو ٹاپ لیڈرز نیشنل لیڈرز ہیں وہ نیگٹیف پولیٹکس وہ اپنے ان کے پاس مددہ کوئی نہیں ہے پتہ وہ نیگٹیف پولیٹکس پولیٹکس کھیلے ہیں جو ہم کونگریس پارٹی وہ ان کو کیسے کاؤنٹر کر دے گی ڈالی گروہ دینے میں جوٹے احروپ لگانے میں چیتر ہندر میں بھارتیان جنتہ پارٹی بھارت میں نہیں سارے دیشنے نمبر ایک ہے اور وہ کسی کو بکشتے نہیں میں اونجے سے چنتہ نہیں ہے مجھے چنتہ ہے اپنے چیتر سے اپنے چلن سے اگر دوسرے دھوک مرے بارے میں کیا بولتے ہیں مجھے اس کی چنتہ نہیں ہے جب تب کہ میں صحیح راستے پر ہوں راجے صاحب آخر میں دھومل صاحب ایک شیر کہا ہے انہوں نے کل ہی کہا ہے نہ کھنجر چلے گا نہ تلوار اٹھے گی یہ بازو ہم نے آزمائے ہوئے ہیں آپ کا گھوشنہ پتر جو ہے ڈھکوصلہ ہے ایک سو نو وائدے جو پچھلی بار کیے تھے وہ بھی ابھی پورے نہیں ہوئے ایک شیر سنایا ہے انہوں نے میں تو شیر شاری نہیں جانتا جواب کس طرح سے دیں گے یہ دیں گے جو بھی ان کے اپنے گھوشنہ پتر ہیں وہ زمین سے اٹھے ہی نہیں اور implement ہوئے ہی نہیں ہوئے تو کوئی انہیں کی نہیں اور اس کے مقابلے میں جو کانگریس پارٹی نے گھوشنہ پتر سمیہ پر نکارے ہیں ہم نے شت پرتیشت ان کو لاغو کیا ہے سر اتنا بڑا راجنیتی کا انوہبہ ہے آپ کو اتنے سالوں کا انوہبہ ہے اس انوہبہ کے آدھار پر بتا دیجئے 18 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے پردیش کی جنتہ آپ کو سنوڑے گی میں جو کو جوشی دے ہوں اپنے انوہبہ سے بتا دیجئے انوہبہ یہ کہتے ہیں میری انگلی دوہوں کی پلس کی اوپر ہے میں کوئی ہوا کا دکھر نہیں ہوں اور میں اپنے انوہبہ پر کہہ سکتا ہوں یہ اخبار چاہے کچھ بھی کہے تینی ویژن چاہے کچھ بھی کہے ہمارے برودی چاہے کچھ بھی کہے جو نتیجہ نکلے گا اس میں کانگرس پارٹی کو بہمت ہوگا اور اگری سرکار کانگرس کی بنے گے انڈیا ٹی وی کے چناؤں منت پر راجہ صاحب آپ پدھارے بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہاں ہم اپنے تمام درشکوں سے کہنا چاہیں گے کہ 9 نومبر کو آپ نے ووٹ کرنا ہے یہ آپ کا عدیکار ہے اپنے مت کا زیادہ سے زیادہ افیوگ کیجئے اور جو آپ کی پسندیدہ لوگ ہوں نیتہ ہوں ان کو ضرور ووٹ کیجئے بہت بہت شکریہ